ملیم کچنز میں آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں مسالہ بھنڈی مسالہ بھنڈی بنانے کے لیے میں نے تقریباً ایک پاؤ بھنڈی لے کر دھو کر اور اس سے سکھا کر پھر میں نے اس طرح سے کٹ لیا یہ بیچ میں صرف چھوڑی سے آپ نے بھنڈیوں میں کٹ لگانا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہاں پر میرے پاس دو ادد پیاز ہیں دو ادد لیمون جووس ریمون کا جووس میں نے نکال کے رکھا ہے دو سے تین کٹے وی ٹماتر ہے میرے پاس ایک کھانے کا چمچ لسن اگر رکھے ایک کھانے کا چمچ بیسن کچھ مسالہ یہاں پر میرے پاس رکھیں یہ تقریباً ایک کھانے کا چمچ پساوہ دھنیا ہے آدھا کھانے کا چمچ گرم مسالہ پاؤڈر ہے آدھا چمچ میتھی دانا آدھا چمچ سے بھی کم کلونجی ہے میرے پاس ایک کھانے کا چمچ سابت دھنیا ایک کھانے کا چمچ میتھی ہے یہ خوشک سوکھی میتھی جو ہوتی ہے وہ ہے میرے پاس اور ایک کھانے کا چمچ سفید زیرہ ایک کھانے کا چمچ لے لیں یا آپ کے ٹیسٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے لال مرش پاوڈر اور حسبے زائقہ میرے پاس یہاں پر نمک رکھا ہوا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا مسالہ بنانا بتاؤں گی کہ میں بھنڈیوں میں مسالے کی فلنگ جس طرح سے کروں گی یہاں پر جو میرے پاس لیمن جوس رکھا ہوا ہے اس میں میں یہ تمام مسالے ایڈ کر دوں گی یہ سارے مسالے میں لیمن جوس میں ایڈ کر دوں گی دو لیمن کا جوس میں نے دیا ہے اگر آپ اس سے زیادہ مقدار میں بنا رہے ہیں تو پھر آپ چیزوں کی مقدار کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ مسالہ میں نے بنا لی ہے یہ مسالہ میرا تیار ہو گیا ہے ایک چمچ ایک آنے کا چمچ جو بیسن تھا میرے پاس اس کا میرے بیٹر بنانا ہے تھوڑا سا اس میں میں پانی ڈال کر اور اس کو مکس کروں گی اس طرح سے یہ ہم نے بنا کر رکھ لیا اب اس مسالے کی فیلنگ میں آپ کو بھینڈیوں میں بتاؤں گی اب اس طرح سے آپ نے بھینڈی لینی ہے یہ جو میں نے کٹ لگا کر اس طرح سے اس کو کیا تھا اور اس میں اس طرح سے مسالے کی فیلنگ کرنی ہے اس طرح سے یہ جو ہم نے اینڈی سن گھولا تھا اس کو میں فنگر سے جسٹ اس طرح سے تاکہ یہ فرائنگ کے ٹائم پر کھولے نا اسی طرح سے آپ نے ساری بھینڈیوں میں مسالے کی فیلنگ ڈالنی ہے یہ مسالہ آپ کوشش کرنے کے تھوڑا سپائسی ہو مسالے کی فیلنگ کروں یہ یہاں پر میری تمام پرڑی بھیڑیاں تیار ہوگی ہیں میں میں نے مسائلے کی فلنگ کر کے اور اوپر ان کو بند کرنے کے لئے بیسن لگا کر تیار کر لیا ہے اب میں ان کو فرائی کروں گی چلے پر میں نے آئل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے پھر میں یہ بھنڈیاں اس میں ڈالوں گی اس طرح سے میں میں آئل میرا گرم ہو چکا ہے میں اس میں ایک ایک کر کے ڈالوں گی بھنڈیوں کو ڈالوں گی بھنڈیوں کو ڈیوں 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 کو ڈی اب اچھا ہوا ہے سا ریسوںрос میں نے ساری بھینڈیاں ڈال دی ہیں سا ریسوں دیگر میں سا ریسوں میں نے سر دو دھامنٹ سکتے ہیں بھنڈیوں کو ہم نے ایک سے دو منٹ تک فرائے کرنا ہے اور پھر آپ نے ان کو نکال لینا ہے بھنڈیا میں نے نکال لینا ہے اب میں نے ایک پتیلی میں چار سے پانچ کھانے کے چمچ آئیل کے لینا ہے اور اس میں جو پیاز میں نے آپ کو بتائی تھی وہ میں ڈال دوں گی یہ اب ہم بھنڈی کے لیے مسالہ تیار کریں گی پیاز کے ساتھ ہی جو میرے پاس لسن ادھرک تھا وہ بھی ہمیں ساتھ شامل کر دوں گی اس میں اور تھوڑا سا اس کو ہم ہلکتا سا براؤن کریں گی اب یہ تھوڑا سا پیاز ہوگی بس مجھے اتنا ہی اس کو فرائے کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں یہاں پر میں اس میں چماتر شامل کر دوں گی چماتر ڈالنے کے ساتھ یہاں پر کچھ مسالے میں ڈالوں گی تقریباً آدھا چائے کا چمچ لال مش پاوڈر ڈالوں گی چاہے اور نمک میں اس میں ہسے زائی کا ڈالوں گی چونکہ نمک ہم نے پہلے اس سے پہلے گھنڈیوں کی کھلنگ میں بھی ڈال چکے ہیں پہلے بہت اچھے سے دھون لیا ہے اب اس میں میں فرائی کی بھی دھنیا شامل شاکھنگی بھنڈی ہماری فرائی ہوئی ہے اور یہ مسالہ بھی بھون چکا ہے جس ہم نے اس کو ایک منٹ کے لیے بس رکھنا ہے اور ڈش آؤٹ کر لینا ہے یہ میں نے بھندیوں کو ڈش آؤٹ کر لیے یہ دیکھیں آپ بہت ہی اچھا ان کا کلر آگیا ہے دو تین ہری مرچے میں نے فرائی کر کے رکھتی ہیں گارنیشن کے لیے اور اوپر چند پتے جو ہیں میں نے پودینے کے ڈالے ہیں پودینے کے ساتھ آپ اس کی گارنیشنگ کریں تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس لیے میں نے اس میں پودینہ استعمال کیا ہے یہ تھی آج کی ریسپی مسالہ بھنڈی ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا مریم کچن سے اللہ حافظ شکریہ لیے defined